انہوں نے زبردستی کی تھی اور مجھے دھمکی دی تھی اور ہندو بڑی بڑی تنظیموں کے نام اس نے بتائے کہ انہوں نے مجھے آکے بلیک میل کیا تھا کہ یہ تجھے کرنا ہوگا تب میں نے یہ بات کی تھی میں آج اپنے سارے الزام واپس لیتی ہوں میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس نے مجھے ایسا کوئی جھانسہ نہیں دیا اور اس نے مجھے کوئی مذہب چینج کرنے کی بات نہیں کی یہ ہے میرے بھائیو اصل ثبوت اصل دلیل جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل پر میں آپ حضرات کے سامنے آج جو حاضر ہوا ہوں وہ ایک اہم اور سنجدہ عنوان ہے اور اس عنوان پر دیش کے اندر کئی موبلنچنگ ہوئی ہے کئی لوگوں کی جان بے گناہ لوگوں کی جانے گئی ہیں اور کئی دنگے چھڑے ہیں آج کا عنوان ہے لو جہاد اب آپ کو سر فہرست جو ٹائٹل ہے وہ ہے لو جہاد کا مطلب اور یہ شروع کیسے ہوا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لو جہاد بہت سے بچے اور بہت سے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ لو جہاد کا مطلب کیا ہے کہ جہاد ایک اسلامی لفظ ہے اور لو مطلب محبت انگلیش ورڈ ہے لیکن محبت تو محبت اور جہاد کو جب اردو ورڈ کو ہم جوڑتے ہیں تو اتنا غلط مطلب اور ایک سنسیٹیو ورڈ ہمارے دماغ میں آتا نہیں ہے لیکن جب اسی ورڈ کو انگلیش میں کر دیتے ہیں لو مطلب عشق بازی محبت گل فرینڈ اور بر فرینڈ بنانا اور پھر اس کے ساتھ جہاد کو جوڑنا تو یہ ایک ہندو توا جتنے بھی پارٹیاں ہیں اور ہندو جیسے ایک ہندو جاگروتی وشو ہندو پریشت جتنے بھی مطلب ہندو توا کے اندر جتنے کٹرپنتے کے جتنے پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک الزام لگایا مسلمانوں پر کہ مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں لف محبت اور اس فانسے میں ان کو فسا کر جھانسہ دے کر ان کو فسا کر پھر ان کو زبردستی ان کا مذہب چینج کرتے ہیں مطلب ان کو مسلمان بناتے ہیں تو ایک طرح کا ہوا جہاد لیکن سہرہ لیا جا رہا ہے محبت کا تو یہ الزام تھا جتنے بھی ہندو کٹر تنظیمیں ہیں ان کا مسلمانوں پر لگ بگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے اور یہ شروع کیسے ہوا دو ہزار نو کے اندر ہندو جاگروتی نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنے پیچ کے اوپر اس چیز کو پوسٹ کیا کہ کیرلا کے اندر ایک شادی ایک ویڈنگ پروگرام کے اندر اس کے باہر ایک پوسٹر لگا تھا جس کے اندر لف جہاد کا عنوان تھا کہ ہندو لڑکیوں کو فسا کر لاؤ اور آپ کی شادی اس تنظیم کے تحت ہوگی یہ بات انہوں نے ثابت کی ہندو جاگروتی جو ویب سائٹ اس نے ثابت کی اور ایسے کئی پانچ ویب سائٹوں کا نام لیا کہ وہاں پر یہ باتیں ملتی ہیں تو یہ اس وقت یہ الزام دائر ہونے کے بعد یہ الزام آئید ہو جانے کے بعد پولیس جو ہے اور محکمہ پولیس محکمہ کرائم جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے اور ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے جانچ شروع کی جانچ پرتال کے بعد دو سال کی جانچ پرتال کے بعد یہ ثبوت ملا کہ یہ ایسی یہ جو نیوز تھی اور یہ جو خبر تھی ایک دم بکواس تھی جس کے نہ ہاتھ نہ پیر نہ اس کا کوئی ثبوت نہ کوئی اس کی جڑ تھی ایک دم فیک اور پھر ایک کیرلہ کے اندر جو ہائی کورٹ کی ججت ہیں جن کا نام ایم ششدہن منبیار ججت ہے انہوں نے اس فیصلے کو اور اس کیس کو رفا دفا کر دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ آپ اس کی جانچ ختم کریں اور کوئی مطلب نہیں ہے اور انہوں نے اپنی ایویڈنس میں یہ بات کہی کہ ہندوستان بین مذہب کا ایک خوشنما نمونہ ہے اور یہاں ہمارے مذہب ہمارے دیش کے اندر بین مذہب مطلب ایک دوسرے مذہب میں شادیاں ہونا ممکن ہے اور ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہے اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کسی اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے لڑکیوں سے یا لڑکوں سے شادی کریں تو جو الزام ہے کہ مسلمان رہنوما اور مسلم تنظیمیں یہ ایک تنظیم اور پروگرام اور پلاننگ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام دھرم کے اندر یہ ہے کہ جب شادی کرنے کے لئے ایک بندہ تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے ہیں غیر مسلم سے شادی کرنا ناجائز اور حرام بتایا ہے اور یہ دعلم دیوبند کا اور جتنے بھی مسلم تنظیموں کے فتاوہ ہیں دعلم الفتاوہ ان کے طرف سے جہاں سے آپ یہ فتوہ لیں گے جہاں سے مسئلہ پوچھیں گے آپ کو یہی جواب ملے گا کہ ہندو ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو مسلم کو چھوڑ کر شادی کرنا ناجائز ہے تو آپ بتائیے کہ جب اسلام کا پیغام یہ ہے اسلام کے رہنما اور اسلام کے رہبر اور اسلام کے بڑے اور اسلام کے جتنے بھی کتابیں ہیں اسلامی جو لیٹریچر ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسری مذہب کی عورتوں سے یا لڑکوں سے شادی کرنا ناجائز ہے تو اس چیز کو آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ اسلام اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے یہ تو سراسر مدہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور یہ دعویٰ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اسلام پرموٹ کر رہا ہے اسلام پلاننگ کے ساتھ ایسے لڑکوں کو تیار کر رہا ہے گجشتہ چند مہینوں کے دوران پانچ ریاستوں نے ہریانہ مدر پردیش اتر پردیش کرناٹک اور آسام نے لوجہات خلاف ایک قانون لانے کا اعلان کیا ہے اور ان پانچوں ریاستوں میں بی جی بی کی حکومت ہے اور حال یہ ہے کہ حکومت جو بی جی بی کی مرکزی حکومت ہے وہ اس بارے اس لوجہات کے بارے میں لاعلم ہے کیونکہ دو ہزار بیس کے شروع میں مرکزی حکومت پارلیمنٹ کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمیں لوجہات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ مرکزی جتنی بڑی ایجنسی ہے انہوں نے اس پورے سال اور پچھلے پانچ سالوں کے اندر لوجہات کے خلاف کوئی ایک کیس بھی درج نہیں کیا ہے اور نائب مرکزی وزیر داخلہ نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر ایک سوال کا جواب دیتے ہو یہ بات بتائی کہ ہم نے اب تک کسی بھی پولیس تھانے کے اندر لوجہات کے خلاف کوئی کیس اور کوئی فائل نہیں دیکھی ہے اور ہندوستانی آئین پچیس کے تحت ہر ہندوستانی ناظری کو اس بات پر عمل کرنے کی اور اس بات کا حق ہے کہ وہ کسی بھی مذہب پر عمل کرے اور کسی بھی مذہب کو قبول کرے اور کسی بھی مذہب کی ترویج کے لیے دعوت دے سکتا ہے اور مختلف ادارتوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہندوستانی آئین کے اندر لوجہات کے نام سے کوئی لفظ اور شبد موجود نہیں ہے جب سے یو پی سرکان نے اس آرڈرنس کو پاس کیا ہے کہ لوجہات کے خلافے میں قانون لائیں گے تو پولیس کا جو محکمہ ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ متحرک ہوا ہے کہ ان کی صلاحیت کہ یہ غلط اور یہ صحیح یہ جو صلاحیت ہے یہ ایک دم ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ سرد ہو گئے ہیں ان کے اندر صحیح غلط کو پہچاننے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے اور وہ اس آرڈرنس کے آتے ہی وہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم شادی ہو رہی ان جوڑوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پچھلے ہی ایک مہنے کے اندر زلہ خوشی نگر میں زلہ خوشی نگر میں انہوں نے لوجہات کے افواہ پر ایک مسلم جوڑے کو اٹھایا اور تھانے لے گئے اور مزید یہ ہے کہ دونوں کے کپڑے اتار کر پٹے سے دونوں کو مارا لڑکے کو بھی مارا لڑکی کیوں مارا حال یہ ہے کہ دونوں مسلمان تھے اور وہ شادی کر رہے تھے لیکن سرکار کا اس آرڈرنس کے تحت پولیس جو محکمہ ہے اور جتنے بھی سرکاری محکمے کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھوت سوار ہو گیا کیوں؟ کہ اس لوجہات کے نام سے صرف اور صرف مسلم کومنیٹی کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے اور ہندو اور مسلموں کو آپس میں لڑانا ہے اگر سرکار کی منشاہ زبردستی تبدیل مذہب کو روکنے کی تھی تو اس کی کئی شکلیں ہو سکتے تھیں آپ افواہوں کو چھوڑیں جو ریاست پانچ ریاستوں کا میں نے نام لیا ہے وہ یہ لو جہاد کے خلاف قانون لارہے ہیں تو وہ جو ثبوت دے رہے ہیں وہ ثبوت ایسا ہے کہ آپ کو سنیں گے آپ تو آپ کیوں ہسی چھوٹ جائے گی وہ ثبوت یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لڑکے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ اپنا ہلیہ اور لباس ہندو جیسا ہندو وہ جیسا کر لیتے ہیں اور وہ ہندو کی بستیوں کے آس پاس گھومتے ہیں اور ہندو لڑکیوں کو اپنی محبت میں فسا کر ان سے شادی کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں پھر ان کا مذہب چینج کرتے ہیں مطلب ہندو سے ان کو مسلمان بناتے ہیں تو اس بات کو سن کر آپ کو ہسی آ رہی ہوگی بتائیے ہندوستان کے اس کلچر میں ہندوستان کی اس سوچ اور ذہنیت کے تحت یہ بات سیٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر جب رشتہ کرتے ہیں تو لڑکی کے ماباپ لڑکے کی بائیو گرافی اس طرح نکالتے ہیں کہ ان کے سامنے ڈیڈیکٹو پہ فیل اٹ کہ وہ اس کا پردادا کون ہے کہاں سے اٹھے ہیں کہاں رہتے ہیں پوری ڈیٹیل نکال جاتی ہے کون ہے ہندوستان کے اندر جو لڑکے کے بارے میں بلا جانے اور بلا اس کو پہچانے اپنی لڑکی اس کے حوالے کر رہا کوئی نہیں ہے اور اس بات کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو یہ ہماری ہندو بہنیں ہماری ہندو جو عورتیں ہیں ان کی توہین ہے کیا وہ اتنی بھولی بھالی ہو گئی ہے کیا وہ اتنی جاہل ہو گئی ہے کہ وہ کسی کے ذرا سے فسلانے پر ان کے دھونکے میں اور ان کے جہاسے میں پھنس جاتی ہیں یہ بات سراسر غلط ہے اور یہ ثبوت ایسا ثبوت ہے جس کو سمجھداروں کے بیچ بیان کرنے جیسا ثبوت نہیں ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے فرانسینسی نیوز ایجنسی ای ایف پی نے اپنے تازہ ریپورٹ کے اندر اس بات کو دکھایا ہے کہ ہندوستانی نیشنل میڈیا پر ایک ویڈیو دکھائی گئی چند مہنوں پہلے کہ ایک نوجوان بس سالہ لڑکی ہے اور وہ فلس تھانے کے اندر اس بات کو کہہ رہی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اور ازارو قطار رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پہلے تو اغوا کیا گیا اغوا کرنے کے بعد مجھ سے شادی کی گئی مجھ سے شادی کرنے کے بعد مجھے اپنا مذہب چھوڑنے کے اوپر زبردستی کی گئی مطلب ہندو دھرم چھوڑ کر مسلمان دھرم قبول کرنے پر زبردستی کی گئی اور دوسرے ہی دن اسی لڑکی نے اسی تھانے کے اندر آ کر یہ تمام الزام جو اس لڑکے پہ لگائے تھے واپس لے لئے یہ کہتے ہوئے واپس لیا کہ میرے اوپر میرے گھر والوں نے زبردستی کی تھی اور مجھے دھمکی دی تھی اور ہندو بڑی بڑی تنظیموں کے نام اس نے بتائے کہ انہوں نے مجھے آکے بلیک میل کیا تھا کہ یہ تجھے کرنا ہوگا تب میں نے یہ بات کی تھی میں آج اپنے سارے الزام واپس لیتی ہوں میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس نے مجھے ایسا کوئی جھانسہ نہیں دیا اور اس نے مجھے کوئی مذہب چینج کرنے کے بات نہیں کی جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہندو وشو ہندو پریشت ہو یا جاگروتی تنظیم جتنے بھی ہے ان کا مدہ یہ ہے کہ ہم ایسے مدے نیشنل چینل پہ لاکر نیشنل ٹی وی پہ لاکر ہم ہندو مسلموں کو بیچ لڑائی کروا دیں اور ان کو الگ دلگ کر دیں اور یہ ایک دوسروں سے نفرت کرنے لگے لڑنے لگے تاکہ ہماری روٹی سکتی رہے ہم اپنی سرکار چلاتے رہیں بی جے پی کا پہلا فنڈا یہی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو یہ ہمیں ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلموں کو کبھی ایک دیکھنا نہیں چاہیں گے ڈاکٹر رنجنہ کماری کہتی ہیں کہ بی جی پی کے بڑے چوٹی کے رہنما اور بڑے چوٹی کے لیڈر جیسے عباس نقوی ہے سید شاہ نواز حسین ہے انہوں نے بی جی پی کے بڑے بڑے رہنما اور بڑے بڑے نیتاؤں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی ہے لیکن بی جی پی اور وشو ہندو پریشت ان کو کبھی ٹوچر نہیں کرے گی اور ان کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرے گی کیوں؟ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ بی جی پی ہو یا وشو ہندو پریشت ہو یا آرے سیس ہو جو بھی ہندو کٹر پارٹی جتنے بھی تنظیب ہیں وہ صرف اور صرف کمزور جوڑوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اور وہ کسی بھی مسلم ہو یا ہندو ہو ایسے جوڑے جو ہندو مسلم کا ہو اور بڑے لوگ ہو ان کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرے گی اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بی جی پی دیش کے اندر ہندو دھرم اور مسلم دھرم کی بیچ کے اندر لڑائی کر آکے صف بندی کرنی چاہتی ہے اور اپنے ووٹ پکے کرنا چاہتی ہے اگرچہ معتدل سیکلر ہندو بھائی جتنے بھی ہیں جو دیش کے ہٹ میں سچ اور حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور بھلائی چاہتے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لو جہاد کے نام پر ایک فنڈا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف بی جی پی کا ایک فنڈا ہے جس کے ذریعے بی جی پی ایک آپس میں ایک ماحول بنانا چاہتی ہے اور ایک دوسرے کی بیچ میں صف بندی کر کر اپنے سرکار چلانا چاہتی ہے کیرلا کے اندر دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار گیارہ تک ہر سال فی سال ایک لاکھ سے زیادہ ہندو مسلم آبادی کے اندر زیادتی ہوئی تھی یہ اتفاق تھا لیکن یہ بات وشو ہندو پریشت ہو یا جتنی بھی کٹر ہندو پارٹیاں ہو ان کو ناغوار گزری اور انہوں نے ایک کمیٹی اور ایک میٹنگ کی اور جس کے اندر بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہوئے اور دو ہزار نو کے اندر جو پوسٹر والی بات ہے کہ ایک پوسٹر پر ایسی بات لکھی تھی یہ صرف اور صرف ایک جھانسہ تھا اور ایک دھوکہ تھا جو پوری دنیا کو پورے ہندوستان کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی اور مسلمان مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہاں پر وہاں کی پولیس جب یہ ہوا تھا تو وہاں کی جج میں نے بتایا کہ انہوں نے رفع دفع کر دیا اس کیس کو جس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اس لیے حال یہ ہے کہ اتر پردیش کے لوگ کمیشن جسٹیز آدھتیانات مطل وہ خود ایک سوال کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار ایسا قانون لاتی ہے بین مذہبی قانون اگر لاتی ہے تو یہ قانون کے خلاف ہوگا اور یہ قانون کے اور آئین کے خلاف ہوگا انہوں نے کہا کہ قانون ابھی آیا نہیں ہے اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا اس سے آگے زیادہ کچھ کہنی سکتا لو جہاد کے نام سے زہر فہشانی کرنا اور دلوں میں زہر ڈالنا اور دلوں میں درار ڈالنا یہ ملک کے مستقبل کے لیے بلکل بھی خوشگوار نہیں ہے سرکاروں کو کسی خیالی تجویز پر خیالی چیز پر قانون بنانے کا اگر حق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حق کا غلط استعمال ہے اور لو جہاد کے نام پر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بلکل خیالی چیز ہے جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی ایویڈنس اس کے پاس موجود نہیں ہے اور لو جہاد کے نام پر چرچہ کرنا قانون کے نام پر چرچہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شادی جیسا پاکیزہ شبد اس کی توہین ہوگی جو قانونی بھی ہے اور دھارمک بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیش کے ہمارے بھائی ہیں ہندو ہو یا مسلم ہو وہ آپس میں ایکتہ بنائے رکھیں اور ایسی پارٹیوں کے ذریعے اور ایسے پارٹیوں کے پیر پرگنڈوں میں اور ان کے جھانسوں میں پھس کر ہم آپس ایکتہ کو ختم کر دیں یہ ہمارے لئے بھی غلط ہے اور دیش کے مستقبل کے لئے دیش کے فیوچر کے لئے بھوشش کے لئے بھی غلط ہے میں آخر میں اپنا میسیج یہی دیتا ہوں کہ ایکتہ بنائے رکھیں اسی میں محبت ہے اسی میں علفت ہے اسی میں زندگی خوشگوار ہے اور جو ایک باغ ہوتا ہے اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں تو وہ باغ زیادہ حسین اور دلچسپ خوشگوار ہوتا ہے اسی باغ کے اندر آپ کسی ایک طرح کے پھولوں کو اگر رکھیں اور دوسرے پھول نکال لیں تو اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے حسن میں اور دل لگائی اور اس کی خوشگواری میں بھی کمی آ جاتی ہے تو ایک رہیں اور تندرست رہیں خوشگوار رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ